محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسلمان ہوئی نہیں سکتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین نہیں رکھتا آخری رسول ہونے پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہیں اور یہی وہ فرق ہے جو ہم میں اور قادیانیوں میں ہے قادیانیت بسیکلی اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہر دور میں غلام رسول پیدا ہوئے قادیازم پیچھے تصویر ہے نہ صرف پاکستان بنایا بلکہ اس وقت غلام رسول غازی علمدین شہید کا کیس بھی لڑا جب اس نے راجپال کا قصہ تمام کیا ہر دور میں غلام رسول پیدا ہوئے ہیں ہوتے رہیں گے آج بھی الحمدللہ اس ملک میں غلامان رسول ہی کی حکومت ہے عمران خان صاحب خود غلام رسول ہیں وہ جب مدینہ پاک میں اترتے ہیں تو پیدل پاہ اترتے ہیں ہم سب کو ہمیشہ جب سپیچ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ وسلم کو فالو کریں ان کی زندگی آپ کے لئے آئیڈیل زندگی ہیں تو ابھی جو ایک بات چل رہی ہے کہ قادیانیوں کو کسی کمیشن کا حصہ بنا دیا گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کابینہ میں اس کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا عمران خان صاحب نے اس تجویز کو رد کیا ان نے کہا کہ یہ نازک مسئلہ ہے اس کو نہ شہریں قادیانی تب کسی کمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں جب وہ خود پہلے اپنے آپ کو نون مسلم مانے اور جب وہ خود آئین پاکستان کو مانے جب تک وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے اپنے آپ کو نون مسلم نہیں مانتے ان کو کسی کمیشن میں ممبر بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس بات کی وضاحت ہمارے مذہبی امور کے وزیر جناب پیر نورالحق قادری صاحب نے بھی کی ہے تو بلکل آپ تسلی رکھیں اس طرح کی جو خبریں پھیلارہیں یہ بلکل افواہ ہے ان کو کسی بھی کمیشن کا نہ حصہ بنایا گیا نہ کوئی بنا سکتا ہے یہ جو ہماری حکومت ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پہ ہماری آل اولاد اور ایسی بے شمار وزارتیں اور حکومتیں قربان اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو سب سے پہلے ہم اقتدار کو لاست ماریں گے اور ہم ختم نبوت پہ شان رسالت پہ سپاہی ہیں میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ایک مسئلہ اٹھا اس وقت بھی ہم نے آواز اٹھائی کھڑے رہے اور اب بھی کبھی کوئی ایسی ہوگا تو ہم آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ